امراباد کا میں رکھ کروں گی امراباد سے جو مہمان ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں مجھے ذرا یہ بتائیے ساتھ سال میں دیش بدلا اور اگر بدلا تو نبھیا جیسے کانٹ بار بار کیوں ہوتے رہے اور یہاں ہم صرف ان کیسز کا ذکر کر رہے ہیں جو میڈیا میں آ گئے جو سرکیاں بٹور گئے جو چرچہ کا وشے بن گئے کئی کیسز تو ایسے ہوتے ہیں ہوتی ہیں گھتنائے دب جاتی ہیں کوئی افعار کرنے تک نہیں جاتا ساتھ سال میں جانگرپتی آئی ہے جانگرپتی میرے پاس دوزہ سولہ کے ریپ سٹیٹیسٹکس ہے کہ یہ ڈیٹا ہے کہ جو ہر ایک گھنٹے میں چار ریپس ہوتے دوزہ سولہ کے ریپس دوسرا ابھی کا ڈیٹا ہے کہ ہر چھبیس منٹ میں ایک لڑکی مولیسٹ ہوتی ہے یعنی ہم سمجھ سکتے ہو کہ اس میں ہم نے ترقی کی ہے پٹ انفورٹنیٹلی یہ ترقی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آگینیس کی ہے تھینکس تو میڈیا تھینکس تو اور دو سپورٹ فرم دے اینجیوز ہم نے اس میں ترقی کر دی کہ لوگوں نے جا کے کمڈین کروائی آپ کا کہنا صحیح ہے کہ یہ اگر لیٹر سے ابھی دس کیس نوٹ ہوتے ہیں تو دو کیس دہر ہے پاس کیس نہیں نوٹ ہوتے ہیں اور دوسرے پاس کیس تو جاتے ہی نہیں ہے کیونکہ ریپاٹی نہیں ہوتے کیونکہ وہاں باپ یا فیملی ان کو رکاتی ہے تو انفورٹنیٹلی ابھی ہماری سیٹیویشن بیٹ ٹو ورسٹ ہے بیٹ ٹو ورسٹ ہے بیٹ ٹو ورسٹ اس لیے پوڑ رہی ہوں کیونکہ پہلے تو کیا ہوتا تھا کہ ایک آشا رہی تھی کہ ہاں کچھ بدلہ آ سکتا ہے ابھی اگر یہ نربایا کی اپنے اگزامپل لے تو انفورٹنیٹلی اگر ہم فاسٹ ٹریک کورٹ کی بات کرے تو ساتھ ساتھ سار ہوا کچھ ہو رہی ہے تو لوگ ہس رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہماری نیای پرانالی رسپیکٹ بھی نیای پرانالی بٹ ہماری نیای پرانالی دیکھو بھلے ڈیو کورس آف جسٹس کہے گا جوڈیشری کہے گا سب کچھ کہے گا بٹ کتنا مسیوز ہو رہا ہے وہ ہم ہماری نری آنکھ سے دیکھے ہیں کوئی یاچی کا کبھی کیوریٹیو پیٹیشن جانے کیا کیا لگا دیا جا رہا ہے صرف ٹائم بائے کرنے کی کوشش ہے بھوپال سے نیا بگا بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں